بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطے کی صورتحال ہاتھ سے نکلنے پر امریکی انتظامیہ میں پھوٹ پرتی جا رہی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے شدید لڑائی کے بعد اپنے مشیر جان بولٹن کو اچانک فارغ کر دیا آخر ڈانلڈ ٹرم کو اچانک اپنے مشیر جان بولٹن کو کیوں فارغ کرنا پڑا دوسری طرف افغان طالبان نے مذاکرات کی منسوخی کے اعلان کے ساتھ ہی جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا اسی طرح ایف ایٹی ایف کی جانب سے پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے اعلان کے ساتھ ہی بھارت نے پاکستان کے خلاف گھناؤنا پروپیگنڈا شروع کر دیا اسی طرح گزشتہ رو سینڈ قوم کے سربراہ نے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات میں کون سا پیغام دیا ہے جس کے بعد خطے کی صورتحال مزید بدلنے جا رہی ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام بھارت نے حضب روایت فالس فلیک آپریشن کی راہموار کرنے کے لیے مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے بھارتی میڈیا نے اپنی جھوٹ کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان بھارتی فوج اور عوام پر سمندر کے راستے حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے بھارت نے یہ بھی شوشہ چھوڑا ہے کہ حملے کے لیے جیش محمد کے جنگجوں کو سمندر کی گہرائی میں ٹریننگ دی جا رہی ہے جو کہ بھارت کے کسی بھی سمندری علاقے کو نقصان پہنچائیں گے بھارتی فوج کے جنوبی کمانڈ کے جیو سی لیفٹیننج جنرل ایس کے سینی نے کہا ہے کہ بھارت کے جنوبی حصے میں موجود فوجی اہلکاروں پر حملہ کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ یہ الزام ایسے وقت لگایا گیا ہے کہ جب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے جنیوہ میں انسانی حقوق کانسل کے اجلاس میں بھارت کی دجیاں بغیرتے ہوئے بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے اور کشمیر کے ایشو کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا ہے شاہ محمد قریشی نے اپنی تقریر میں انڈین اوکوپائٹ کشمیر کا لفظ اتنی بار دھورایا کہ اس اجلاس میں بیٹھے ہوئے بھارتی مندوب کو آگ لگ گئی لیکن بھارتی پروپیگنڈے کے پیچھے اصل کہانی ہی کچھ اور ہے ایک طرف ایف ایٹی ایف کا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے جہاں پر حماد ازر کی قیادت میں پاکستانی وفت ایف ایٹی ایف کے اجلاس میں شریک ہو رہا تھا اس اجلاس میں پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا تھا اسی طرح اس اجلاس میں پاکستان کے لیے ایک سو ستائیس سوالات کے جوابات پر بھی بحث کی گئی اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں زیادہ تر بحث کل ادم تنظیموں کی مالی امداد اور ان کی جانب سے بلیک مارکٹ میں سرمایہ کاری سے متعلق تھی اور این موقع پر بھارت نے فورا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے مسود ازر کو رہا کر دیا اور پچاس کے قریب دہشتگرد بھارت پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں یعنی یہ پورا وہی گیم ہے جس کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے خبردار کیا تھا کہ یہ فالس فلیک آپریشن کی راہ ہمبار کرنے کے لیے ایسے ہتھکنڈے ضرور آزمائیں گے اسی طرح افغان طالبان نے امریکہ کی جانب سے مذاکرات کی منسوخی کے اعلان کے ساتھ ہی یہ بیان چاری کیا ہے کہ کل بھی ہم امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے اور آئندہ بھی لڑتے رہیں گے اس اعلان کے ساتھ ہی یہ خبر آتی ہے کہ امریکی صدر ٹرم نے اپنے مشیر جان بولٹن کو فارق کر دیا جان بولٹن وہی شخص ہے جس نے مشرق وستہ میں نئی نئی جنگوں کی بنیادیں ڈالی اور اراک پر حملے میں بھی اسی کا کردار تھا اس کو اراک جنگ کا آرکیٹیک بھی کہا جاتا ہے اس نے دو ہزار چار میں جھوٹی خبر پھیلائی تھی کہ اراک کے پاس تباہ کن ہتیار ہیں اور اگر آج حملہ نہیں کیا گیا تو امریکہ اور اسرائیل کی تباہی پکی ہے پھر اراک پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کیا گیا اراک جنگ کے دس سال بعد یہ خبر آتی ہے کہ جان بولٹن نے جو خبر پھیلائی تھی وہ جھوٹی ثابت ہوئی لیکن آج تک کسی نے جان بولٹن یا ان جیسے دوسرے اناثر کا ٹرائل نہیں کیا کیونکہ یہ ڈیپ سٹیٹ کا کارندہ تھا اور سی آئیے کے انتہائی قریب تھا اس کے بعد ٹرم نے جان بولٹن اور مائک پومپیو کو اپنا مشیر مقرر کیا مائک پومپیو سی آئیے کا ڈائریکٹر رہ چکا تھا جبکہ جان بولٹن کے سی آئیے سے قریبی تعلقات رہے ہیں اور اسی نے اقوام متحدہ میں اراک جنگ کے حوالے سے جھوٹی ریپورٹ پیش کی تھی جان بولٹن اور مائک پومپیو ان دونوں کو اسرائیل کے قریب ترین بھی سمجھا جاتا ہے جبکہ اسرائیل نے حالیہ دنوں مشرق وستہ میں ایک نئی جنگ چھیڑنے کے لیے انہی دونوں اشخاص کو استعمال کیا اسی لیے مشرق وستہ میں جنگ کی آگ بھڑکانے کے لیے سعودی عرب اور یوئی کی آئل ٹینکرز پر حملے کروائے گئے جس کے بعد جان بولٹن نے امریکی صدر ٹرم کی اجازت کے بغیر ہی اعلان کر دیا کہ ہم جنگی بحری بیڑے مشرق وستہ روانہ کر رہے ہیں یہ وہ مرحلہ تھا جہاں سے بظاہر اختلافات شروع ہوئے کیونکہ ٹرم نے مشرق وستہ سے امریکی فوج نکالنے کا اندیا دیا تھا جبکہ اسرائیل جان بولٹن اور مائک پومپیو کے ذریعے مسلسل ٹرم پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ کسی طرح جنگ کی آگ بھڑکائی جا سکے جس کے بعد امریکی صدر ٹرم کو دباؤ میں آ کر ایک ہزار امریکی فوج بھیجنے کا اعلان کرنا پڑا کیونکہ غداری کا مقدمہ جو ٹرم پر چل رہا تھا اس کی تلوار بھی اس پر لٹک رہی تھی اسی طرح این موقع پر امریکی ڈرون تیارے مار گرائے جانے کے بعد ٹرم نے امریکی فوج کو ایران کے خلاف جوابی کارروائی کا حکم دیا تو این موقع پر ٹرم نے امریکی فوج کو حملے سے روک دیا یہ وہ موقع تھا جب ٹرم اور اس کے مشیروں کے درمیان مزید اختلافات پیدا ہوئے اسی اصنا میں امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کی جانب سے یہ ریپورٹ آئی کہ ٹرم کو غداری کے تمام مقدمات سے بری کر دیا گیا ہے اور ٹرم کو امریکہ کے خفیہ اداروں نے ساتھ ہی یہ پیغام دے ڈالا کہ جنہوں نے یہ کیس ختم کروایا ہے وہ یہ کیس دوبارہ بھی اوپن کروا سکتے ہیں اب وہی کرنا ہوگا جو امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ چاہے گی لیکن ٹرم اندظامیہ کو پریشانی یہ تھی کہ دو ہزار بیس کا الیکشن آ رہا ہے اور عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہیں ٹرم کی خواہش تھی کہ وہ افغانستان میں لڑی جانے والی بے سوچ جنگ کا خاتمہ کر کے امریکی عوام کی نظروں میں ہیرو بن جائے جبکہ مشرق وستا کی پالیسی جون کی تو رکھنے کا فیصلہ کیا لیکن اسرائیل اور بھارت کو پریشانی یہ تھی کہ اگر امریکی فوج افغانستان سے نکال لی جاتی ہے اور جنگ کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے تو پاکستان کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا اور پاکستان کا پورا فوکس مشرقی بارڈر اور کشمیر پر مرکوز ہو جائے گا یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے اسرائیل اور بھارت نے امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ مل کر بھرپور پروپیگنڈا کیا کیونکہ امریکہ اسرائیل اور بھارت ان کے اسلام دشمن منصوبوں کی راہ میں پاکستان بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے اور پاکستان کے ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے پاکستان پر براہ راز جنگ مسلط کرنا ممکن نہیں اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے خلاف دو طرف سے محاص کھولا جائے اور پاکستان کو بزی رکھا جائے تاکہ پاکستان کی توجہ اصل مسائل سے ہٹائی جا سکے اس مقصد کے لیے افغانستان میں حملے کروائے گئے اور کابل میں امریکی فوج اور انڈی ایس کے ہیٹ کوارٹر پر حملے کیے گئے تاکہ امریکہ اور افغان تالیبان کے درمیان جاری مذاکرات ختم کروائے جا سکیں اور یہی کچھ ہوا جب گزشتہ دنوں امریکی فوجی مارے گئے تو ٹرمپ نے مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا اور اس طرح امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ نے اپنی بات منوائی جبکہ دوسری طرف تالیبان نے اعلان کیا ہے کہ اب جو جنگ ہوگی اسے امریکہ برداشت نہیں کر پائے گا اور اب امریکہ کا پہلے سے زیادہ نقصان ہوگا جس کے بعد ٹرمپ نے جان بولٹن کو عودے سے برطرف کر دیا جان بولٹن نے ٹرمپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ تالیبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ کر دیں تاکہ تالیبان آپس میں تقسیم کا شکار ہو جائیں اس صورت میں کچھ لوگ مذاکرات کے حامی اور کچھ مخالف ہو جائیں گے اور اس طرح تالیبان کی آپس میں دھڑے بندیا ہو جائیں گی لیکن جب تالیبان کے ترجمان نے لڑائی جاری رکھنے کا اعلان کیا تو اس وقت ٹرمپ کو شدید دھچکہ پہنچا کیونکہ ٹرمپ تالیبان کی پوزیشن کمزور کرنے میں ناکام ہو چکا تھا اسی لئے ٹرمپ نے غصے میں آ کر اپنے مشیر جان بولٹن کو عودے سے فارق کر دیا کیونکہ اس نے غلط مشورہ دے کر ٹرمپ کو فسوا دیا تھا جان بولٹن کو عودے سے فارق کرنے کے بعد ماہرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اور امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کے درمیان یہ لڑائی مزید شدد اختیار کر جائے گی اور ٹرمپ کی حکومت کو اب شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹرمپ سی آئیے کے کہنے پر نہیں چلا تو اسے جان ایف کینیڈی کی طرح مروایا جا سکتا ہے اس ساری صورتحال میں مشرق وستہ میں موجود سینڈ قوم کے سربراہ نے پاکستان کا دورہ کیا جہاں پر سینڈ قوم کے سربراہ اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے درمیان ملاقات ہوئی لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات ایک تلخ ملاقات تھی کیونکہ امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ یعنی سی آئیے اور خفیہ اداروں نے افغانستان میں مزید جنگوں اور لڑائی کے لیے بلیک وارٹر اور دیگر ڈیفنس کانٹیکٹرز کو ذمہ داریاں دینا شروع کر دی ہیں یعنی افغانستان میں آنے والے دنوں میں امریکی فوج کا رول ختم ہونے والا ہے اور یہ جنگ اب پرائیوٹ کانٹیکٹرز کے ذریعے لڑی جائے گی جس کے بعد افغان طالبان نے بلیک وارٹر کے خفیہ ٹھکانوں پر حملے کرنا شروع کر دی ہیں یعنی خطے کے معاملات امن کی طرف جانے کی بجائے جنگوں کی طرف دانستہ طور پر لے جائے جا رہے ہیں جس کی بیک پر اسرائیل موجود ہے افغانستان میں جو بھی کھچڑی پکنے جا رہی ہے اس کا حدف پاکستان کو اور سیپیک کو بنانے کی کوشش کی جائے گی جس میں چین بھی شامل ہے اسی لئے چین کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا ہنگامی دورہ کر کے دفاعی معایدوں کی توسیق کی حال ہی میں پاکستان ائر فورس اور چین کی ائر فورس نے جنگی مشکے کی جس میں چین کے پچاس سے زیادہ جنگی جہازوں نے حصہ لیا یہ جنگی مشکے شاہین کھری کے نام سے شروع ہوئی تھی اور ڈیڑھ مہینے جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہوئی اس جنگی مشک میں جنگی جہازوں اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں اور ریڈاروں نے حصہ لیا یہ وہ صورتحال ہے جس نے دشمنان پاکستان کو مزید پریشان کر دیا یہی وجہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی امریکی صدر ٹرمپ نے دوبارہ اعلان کیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر پر سالسی کرنے کے لیے تیار ہے ان تمام باتوں کا بظاہر یہی مطلب نکل رہا ہے کہ جیسے ہی کشمیر کا معاملہ مزید گھمبیر ہوتا ہے یا کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو ٹرمپ ایک ایسا پلان لے کر حاضر ہو جائے گا جس میں بھارتی تسلط کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی اور شاید ٹرمپ اسی صورتحال کا انتظار کر رہا ہے جبکہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے جس طرح سینڈ قوم کے سربراہ کو سخت پیغام دیا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ ریاست پاکستان سخت موڈ میں ہیں اور قومی سلامتی کے معاملات پر کسی بھی طرح کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں اپنا ارگیر دنوح کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ